موسیقی اس کے بعد تالیبان لڑکوں نے بے خوف ہو کر ہدھیار اٹھائے اور آج پورے افغانستان پر قابو کر لیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی سینہ کی واپسی کی گھوشنہ کے بعد تالیبان کس طرح افغانستان پر قابض ہوا چودہ اپریل دوہزار اکیس کو جو بائیڈن نے امریکی سینہ کی واپسی کا اعلان کیا راشتہ پتی جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکی سینہ کی واپسی ایک مئی دوہزار اکیس سے شروع ہو کر گیارہ ستمبر کو ختم ہوگی تالیبان اور امریکہ کے بیچ سینہ نے واپسی کے لیے تیہ ہوئی ایک مئی کی آخری تاریخ کا وستار اور سب سے لمبی امریکی لڑائی کے ختم ہونے کا سنکیت تھا چار مئی کو تالیبان نے بڑا حملہ کیا امریکی سینہ کی واپسی شروع ہونے کے محض تین دن بعد تالیبان لڑاکوں نے دکشنی ہیلمن پرانت میں افغانی سینہ پر بڑا حملہ کیا اس کے ساتھ ہی چھے دوسرے پرانتوں پر بھی یہ حملہ کیا گیا تھا گیارہ مئی کو کابل کے نزدیک نیرک زلے پر قبضہ ہوا پہلے حملے کے بعد تالیبان کے حوصلے بلند ہو گئے اور پھر تیش میں ہنسہ پھیل گئی اور تالیبان نے راجدھانی کابل کے نزدیک نیرک زلے پر قبضہ کر لیا ساتھ جون کو دیر سو افغان سینک مارے گئے افغان سرکار کے ورشت ادھکاریوں نے سوچنا دی کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیر سو افغان سینک مارے جا چکے ہیں اور دیش کے چونتیس میں سے چھپیس پرانتوں میں لڑائی تیز ہوتی جا رہی ہے بائیس جون کو تین سو ستر میں سے پچاس زلوں پر تالیبان کا قبضہ ہوا تالیبان لڑاکوں نے اپنے گڑھ دکشن سے آگے بڑھتے ہوئے پتری افغانستان میں حملے تیز کر دیئے افغانستان میں سینکت راشتر کے راجنائک نے جانکاری دی کہ تالیبانیوں نے تین سو ستر میں سے پچاس سے زیادہ زلوں پر قبضہ کر لیا ہے دو جولائی کو امریکی سینہ نے بگرام ایئر بیس خالی کر دیا امریکی سینہ نے بگرام ایئر بیس پر ستھت اپنے سب سے اہم سینے اڈے کو خالی کر دیا کابل کے نزدیک اس ملٹری بیس کے خالی ہونے کے ساتھ ہی افغانستان میں امریکہ کا سیدھا دخل ختم ہو گیا اکیس جولائی کو افغانستان کے آدھے زلوں پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا امریکی سینہ کے ایک سینئر جنرل نے بتایا کہ تالیبان آتنکیوں نے دیش کے تقریباً آدھے زلوں پر قبضہ کر لیا ہے پچیس جولائی کو امریکہ نے افغانستان کو مدد جاری رکھنے کی پرتیبتہ دوہرائی امریکہ نے افغانستان کو مدد جاری رکھنے کی بات دوہراتے ہوئے کہا کہ ہم آنے والے ہفتوں میں تالیبان سے مقابلے کے لیے ہوای حملے تیز کریں گے اس کے بعد کئی علاقوں میں امریکی لڑاکو ویمانوں نے حملے کیے جن میں سیکڑوں تالیبان لڑاکوں کے مارے جانے کی خبریں بھی آئیں چھے اگست کو پرانتی راجدھانی جارنج پر قبضہ ہوا دکشن افغانستان میں ستھت جارنج پہلی پرانتی راجدھانی رہی جس پر تالیبان نے قبضہ جمعیا اس کے بعد اتری افغانستان میں ستھت اندج سمیت کئی پرانتی راجدھانیوں پر تالیبان رابیز ہوتا چلا گیا تیرہ اگست کو کندھار سمیت چار پرانتی راجدھانیوں پر تالیبان کا قبضہ ہوا ہیراک پر قبضہ کرتے ہوئے تالیبان کے خلاف لڑنے والے مکھے کمانڈر محمد اسماعیل خان کو بندی بنا لیا گیا اور کندھار سمیت چار پرانتی راجدھانیوں پر تالیبان قابض ہو گیا چودہ اگست کو مزار شریف اور پولے عالم پر قبضہ ہوا ہلکی جھڑپ کے بعد تالیبان نے اتری افغانستان کے پرمک شہر مزار شریف اور کابل سے محض ستر کلومیٹر دور پولے عالم پر قبضہ کر لیا امریکہ نے کابل سے اپنے ناغریکوں کی باحفاظت واپسی کے لیے اور سینک بھیجے افغانستان کے راشترپتی اشرف غنی نے کہا کہ وہ اگلا قدم اٹھانے کے لیے ستھانیے اور انتراشتریے سہیوگیوں سے بات کر رہے ہیں پندر آگست کو کابل پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا جیہاں پندر آگست کو بینہ کسی لڑائی کے تالیبان نے افغانستان کے پرمک شہر جلال آباد پر قبضہ کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے راج دھانی کابل میں داخل ہو گیا اس طرح محض ساڑھے تین مہینے میں تالیبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا فرید علی ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوٹ کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے